اسلام علیکم ویلکم ٹو ایج کوشنل گلوب ایک بار پھر آپ کے ساتھ حاضر ہے سر سمیل رمزان ایک نئے ویڈیو کے ساتھ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سکھیں گے کہ ہمیں پی ایس ٹی اور جی ایس ٹی میں اپلائے کرنے کے لیے لاسٹ والی ڈگری جو ہے وہ کونسی اپلوڈ کرنی ہے کیونکہ کافی سارے دوست جو ہیں وہ کمیٹس میں پوچھ رہے ہیں کہ سر ہمیں لاسٹ والی ڈگری جو ہے وہ کونسی اپلوڈ کرنی ہے ہم نے انٹرمیڈیٹ کیے ہم نے بیچلر ڈگری کیے ہم نے میئے کیے ہم نے بی ایس ٹی کی ہے اور ہم نے جو ہے ماسٹرز کی ہوئی ہے کیا ہم جو ہے بیچلر ڈگری اپلوڈ کریں یا پھر ہم ماسٹرز والی لاسٹ ڈگری اپلوڈ کریں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا ہمیں گائیٹ کریں تو یہ ویڈیو ان کے لیے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات پتا چلوں کہ سب سے پہلے آپ کو جو ہے ویڈیو کمپلیٹ دیکھنی ہے کیونکہ کافی ساری باتیں جو ہے میں الوری بتا چکا ہوتا ہوں لیکن آپ جو ہے پھر بھی وہ سوالات کرتے ہیں تو ان کے آنسس میں جن ویڈیوز میں موجود ہوتے ہیں لیکن آپ جو ہے ویڈیو آدھی ادھری چھوڑ دیتے ہیں اور نہیں دیکھتے ہیں تو اس سے جو ہے آپ جو ہے وہ ان جوابات سے جو ہے محروم ہو جاتے ہیں جو میں الوری دے چکا ہوتا ہوں تو ابھی ہم چلتے ہیں اسکرین کی طرف میں آپ کو ایسٹیس کی ویب سائٹ پر لے چلوں گا اور اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمیں کون سی لاسٹ دگری جو ہے وہ اپلوڈ کرنی ہے اور کس طریقے سے کرنی ہے تو چلیے ابھی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو ابھی ہم اسکرین کی طرف آ چکے ہیں اور سب سے پہلے ہمیں جو ہے براوزر اوپن کرنا ہے کوئی براوزر اوپن کریں والکروم کریں موجودہ فائر فوکس کریں آپ کوئی براوزر اوپن کریں براوزر اوپن کرتا ہوں اس کے بعد جو ہے ہمیں ویب سائٹ اوپن کرنی ہوگی اسٹس والا ہوں گی اور ویب سائٹ ہے apply.sts.net.p کے یہ بھالی ویب سائٹ آفن کریں گے میں آپ کو یہ بھالی ویب سائٹ جو زوم کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اپسائٹ سٹس.net پہلے ویب سائٹ آپ لکھ کے آپ انٹر کریں گے پھر تو آپ کی ویب سائٹ جو اوپن ہو جائے گی اور اس کے بعد جو ہے اوپن ہے ہونے کے بعد آپ کی سکرن سامنے آ جائے گی یہاں پہ آپ سین ایسی نمبر اپنا انٹر کریں گے اس کے بعد آپ اپنا جو ہے یہاں پہ پاسپورٹ انٹر کریں گے اور اس کے بعد آپ یہاں پہ لگن پہ کلک کریں گے آپ کا اکاؤنٹ جو ہوگا وہ لگن ہو جائے گا تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے آج کا ٹاپک یہ ہے کہ ہمیں لاسٹ فالہ ڈگری جو ہے وہ کونسی اپلوڈ کرنی ہے ٹھیک ہے تو ابھی دیکھیں لیپ سائٹ پہ یہاں پہ ایکٹو پروجیکس اپشن ہے اس کے بعد مائی پروفائیل ہے اس کے بعد اپلائی اپلیکیشن ہے میسیجز ہیں انسمنٹس ہیں کیوریز ہیں فیڈ بیک ہے ہاو ٹوٹ ہے ساری چیز ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں یہاں پہ مائی پروفائیل پہ کلک کرنا ہے مائی پروفائیل پہ کلک کرنے کے بعد جو ہے آپ یہاں پہ اس کو سکرول ڈاؤن کریں گے نیچے اور لاسٹ فالے ڈگری دیکھیں کہ کون سی ہے یہاں پہ ساری چیز ہے یہاں پہ جو ہے ہمارے یہاں پہ لکھی ہوئی ہے میں آپ کو zoom کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں پہ لاسٹ فالے ڈگری یہ دیکھیں دکھائی دے رہی ہے یہاں پہ ڈگری گرедیوشن ڈگری ٹھیک ہے تو ابھی کافی سارے دوست جو ہے اس پہ کنفیوز ہو رہے ہیں کہ گریجوشن لکھا ہے بیچ کرسلر نہیں ہوتی ہوگی یہاں ہماری گریجویشن ڈگری جو ہے وہ ماسٹر اس والی ہوگی کونسی ڈگری یہاں پہ کاؤنٹ ہوگی تو کافی سارے دوستوں کے یہ سوالات ہیں وہ اس چیز میں جو کنفیوز ہو رہے ہیں کہ بھائی ہماری ہمیں جو ہے ڈگری وہ کونسی جو ہے اپلوٹ کرنی ہے ٹھیک ہے تو اس چیز سے دوست سارے جو ہیں وہ کنفیوز ہو رہے ہیں تو ابھی ہم جو ہے یہاں پہ تو ہمیں گریجویشن لکھا ہوا ہے گریجویشن کی کیا مطلب ہے گرزیشن کا جو ہے وہ اب نیچے آئیں گے یہاں پہ تک ہمیں نہیں ہو رہا تو کنپیو سے ہمیں یہاں پہ کہ ہمیں جو ہے گرزیشن میں کون سی چیز اپلوٹ کرنی ہے جو ہے ہمیں 14 یا résult کی ایجوڈی اپلوٹ کرنی ہے 16 یاlakی اپلوٹ کرنی ہے ماسترم دیگری کون سی دیگری یہاں پہ کرنی ہے تو ہمیں یہاں پہ جو ہے وہ کلر رنی ہو رہا کہ ہمیں کون سی دیگری آپ پہ لڈیگری دیگری اپلوٹ کرنی ہے تو ہم کیا کریں گے ہم نیچے آئیں گے ایجوکیشنل کالم میں ڑانس پہلے میں کال ہے ایجوکیشنل انفارمیشن ڑانس پہلے کیوں میں یہر بہضا ہے آپ سے زیادہ distant کمجھے یہاں پہ رہے ہو مارے ہزارے ہیں یہاں پہ میں آپ کو زیادہ پر دیکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں ڈیند same ڈینمن ملل کو مجھے یہ ہنگیں تو آپ آنے نیچے است class چرین میں آنے گا تو اب بھی دیکھیں یہ سٹیٹ بائی اس بطریقے نہیں یہاں پہ بتا رہا ہے سب سے پہلے جو ہے موزین کی دگری بتا رہے ہیں اس آنے میں آلیں لکھا وائے اور سامنے 10 کردیا تھو اوچو достیر ہیار مچ�� trem multin 총در صحیح و عمالی اپروڈ کرنی ہے جو بھی آپ کی دنیجو مازلوب ہے اس کے باد نیچے یہاں پہ ہمارا انترمیڈیٹ کا بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ مزつ انٹرمیڈیٹ کی جو ہے وہ انٹرمیڈیٹ اور سامنے جو ہے ابلک میں یہاں پہ لکھا ہے اے لیویل اور بریکٹ میں جو ہے وہ ٹوال بیس لکھا ہے ٹھیک ہے ابھی لاس میں جو ہے سارے دوستوں کو جو کنفیوزن ہے وہ اس لاس والے آپشن میں سے ہے ٹھیک ہے ابھی لاس والا آپشن یہاں پہ ہمارا ہے گریجویشن ابلک بیچلرز ابلک بی ایس اور انٹر بریکٹ میں ہمیں لکھا ہے 14 years are 16 years ٹھیک ہے تو ابھی ہمیں یہاں پہ کون سی ڈگری کرنی ہے اپلوڈ کیا ہمیں جو ہے بیچلرز ڈگری اپلوڈ کرنی ہے 14 years والی یا پھر ہم نے ماسٹرز کر رکھی ہے تو ہمیں وہ اپ ڈیٹ والی ڈگری اپلوڈ کرنی ہے ماسٹرز والی ٹاکہ ہمیں جو ہے کیا پتا کے پیفرنس دیں کہ بھائی اس کی 16 years کی ماسٹرز کی ہے تو اس میں ہمیں کیا کرنا ہے تو اپلوڈ کرنے گا ہمیں اس میں بتاتا ہوں ٹھیک ہے تو ابھی ہم پیچھے آئیں گے اور جہاں پہ اکڈومک تو یہاں پہ اکڈیمک لیونے دوسرے پر تار لیکن اپن کریں تو یا پر 4 اپشن य Page ہوا Show ہمارا بیٹیک سکس میں اس ٹھیک ہے تو ابھی اس میں ہمیں کیا کرنا ہے کونسی ڈگری اپروٹ کرنی ہے ٹھیک ہے تو ابھی میں آپ کو بڑا دیتا ہوں ابھی ہمیں یہاں پہ جو ہے بچلر کی ڈگری جو ہے وہ اپروٹ کرنی ہے گریجوشن کا مطلب ہے بچلر ابھی انٹرنیشنل لیول پہ گریجوشن کا مطلب ہے کہ آپ کی سکسٹین یورس ایجوکیشن یعنی کہ اگر آپ نے 14 ایجوکیشن کی ہے تو آپ انڈر گریجوشن ہیں اور یہ انٹرنیشنل لیول پہ ہے لیکن ہمارے پاکستان میں اور نیشنل لیول پہ یہ ہے کہ گریجوشن کا آجاتا ہے جو بچلر ڈگری کو تو ہمیں یہاں پہ جو ڈگری اپروٹ کرنی ہے وہ بچلر کی کرنی ہے لیکن یہاں پہ جو ہے دوسری کنفیوشن آپ کو کنفیوشن جاں پہ یہ ہے اور یہ کہ بھئی یہاں پہ بچلر 16 ایجوز پہ لکھا ہے تو یہ جو بچلر 16 ایجوز لکھا ہے اس میں Algun سے کوئی بی ایس کی دیگری کی ہے یہاں پہ یہ جو 16 بی ایس کی مطلب ہے کہ آپ نے کوئی بی ایس کی ڈگری کی ہے وی ایس آئی ٹی کی آئی بی 24 پیوشن میں ہے یا کوئی بھی بی ایس کی ڈگری کی ہے جو کہ آپ کی بیچرس کی ڈگری اس کے بیوکے میرے dallی ایس میں ڈگری پہ کریں گے تو دوستو اس میں ہمیں جو ہے یہ بات believers iham اپلوٹ کرنی ہے کون سی اپلوڈ کرنی ہے لازل پر ڈگری ہمیں بچلرس کی اپلوڈ کرنی ہے کیونکہ یہ ان کی پولیسی ہے یہ ان کی کریٹریہ ہے کہ آپ کی بچلرس ڈگری کے بنیاد پر آپ کو وہ اپلائی کرنا ہے تو ہمیں جو ہے اگر آپ کی کوئی بچلر ڈگری 14 years کی ہے تو آپ وہ والی اپلوڈ کریں گے اگر آپ کے پاس بچلرس ڈگری BS honors کی کی ہوئی ہے یونیورسٹی کی سائٹ سے جو کہ 16 years کی ہے اگر وہ والی ہے تو اپلوڈ کریں گے لیکن اگر آپ نے بچلرس ڈگری 14 years کی اور آپ نے ماسٹرس ڈگری بھی کیے تو آپ کو یہاں پہ ماسٹرس ڈگری اپلوڈ نہیں کرنی ہے کیونکہ یہاں پہ ماسٹرس ڈگری کا کوئی بھی آکشن یہاں پہ آبیلیبل نہیں ہے تو آپ کو ماسٹر اور ڈگری یہاں پہ پیجنٹ نہیں کرنی ہے ماسٹر ڈگری آپ کو یہاں پر اپلوڈ نہیں کرنی ہے دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو تو امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں شکریہ اللہ حافظ